کل بہت افسوس ہوا پاکستانی میڈیا اس وقت پر جو اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ کسی توائش سے کم نہیں ہے اپنے ملکی حالات کی بجائے وہ باہر کے معاملات ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے وہ اس کے اپنے گھر کے معاملات ہوں پاکستان کے اندر جو ظلم و ستم مشا ہوا ہے اگر وہ حقیقت قوم کے آگے رکھے تو شاید لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کس قسم کا پرتاؤ کرتے ہیں یہ وہ جماعتیں جو پاکستان میں اگزرسٹ کرتی ہیں انہیں کیوں نہیں دکھایا جاتا برطانیہ میں نیا بادشاہ آ رہا تھا پاکستانی عوام کا کیا قصور کے گزشتہ دھائی گھنٹے سے تمام چینلز مسلسل تاچ پوشی کی تقریب لائب دکھا رہے تھے حیرت انگیز یہ کہ چینل والے درمیان میں استعارات تک چلانا بھول گئے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ان چینلز کی ایڈورٹائزمنٹ سے زیادہ انہیں مال ملا تھا کیونکہ یہ نوٹ گرم کرنے کی مشینیں ہیں جب ان کی جیبوں میں بے تہاشا پیسہ آتا ہے تو انہیں ایڈز کی کیا ضرورت ہے جن سے انہیں پیسہ ملے ان سے دس گناہ زیادہ انہیں پیسہ دیا گیا قدامت پسندی مذہبی روایہ سلیب اور بائبل اب ذرا تصور کریں اگر یہاں قرآن قربانی ملاد النبی یا کوئی اور اسلامی شاعر ہوتا تو لیبنس کے چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوتی قدامت پسندی اور سائنس کے تانے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ مولوی کی ابھی تک پجامے اور کرتے میں الجھے ہوئے چلیں ایک اور رکھ دیکھیں شاہ چارلیس کی تاج کوشی پر ایک محتاط اندازے کے مطابق بیس ملین پاؤنڈ سے زیادہ اخراجات آئے ہیں لیکن کیا مجال ہے جو کسی لبرل کو غربت کی ماری دنیا یاد آئی ہو کسی کو قربانی کی بجائے پانی کی ٹنگ کی یا موٹر لگوانا یاد آئی ہو کسی قریب کی بیٹی کی شادی کرانی یاد آئی ہو ہزاروں برطانوی ان تقریبات کا حصہ ہیں مجال ہے جو کسی کو یہ قدامت پسند اور پرانے زمانے کے لگے ہو بیچارے معصوم گورے جنہیں پتہ ہی نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ذرا بھرپور اندازتیں سوشل میڈیا دیکھئے گا کسی لبرل اور سیکلر کی کوئی ٹوئٹ آئے تو بتائیے گا یہ صرف اسلامی شاعر اور عبادات کے لیے ہیں کیونکہ ان کا مسئلہ مولوی نہیں اسلام ہے اور میرے بھولے بھالے مسلمان ان کے ان اوچھے ہتکنڈوں میں آ جاتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر کوئی عید ملاد النبی ہو یا کوئی اور ہمارے فریضیں ہوں جب بھی مسلمان ان کی طرف جاتا ہے تو انہیں غریب کی بیٹی کی شادی یاد آجاتی ہے یا انہیں پانی کی ٹنکی یاد آجاتی ہے مسلمانوں آنکھیں کھولو یہ چاند تک پہنچ چکے ہیں ان کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لئے کوئی نہیں بولتا لیکن انہیں تکلیف آپ سے یا مولوی سے نہیں ہے انہیں تکلیف اسلام سے ہے اگر ان کا کتہ بھی مر جائے تو یہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں کتنا ظلم ہوا لیکن اگر مسلمانوں کے لئے ہر طرف خون رزی کر دی جائے تو ان کی زبان تک نہیں ہلتی ورنہ یہ لنڈے کے لبرلز باہر نکل کر میرا جسم میری مرضی کا ایسی ڈھونگنی کر رہی ہے اور ملکوں میں کیوں نہیں کرتے پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بے ہیائی پھیلے اور یقین مانئے یہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں آپ دیکھیں جو کہ پاکستان کا لائف اسٹائل ان دنوں کہاں پہنچ چکا ہے لیکن اگر اب بھی آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو یاد رکھے گا پاکستان میڈیا نے تو جو تباہی مچا دی ہے جو اس انڈروائیڈ موبائل نہ کے تباہی مچا دی ہے اس دجالی فتنے نے آ کر مسلمانوں کو جس ڈگر پر پہنچا دیا ہے مسلمان اس وقت پر صرف رسوہ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اگر میری بات سے آپ لوگ متفق ہیں تو اپنے رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیا کریں ملتنگ لی ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ